ورکم بیک جوڈیشل کمیشن میں حکومت اتحاد کے دو ارکان کو نامزد کر دیا گیا قومی سمبلی سے براور بھٹو سینٹ سے عرفان صدیقی حکمران اتحاد کی نمائندگی کریں گے جوڈیشل کمیشن کے لئے قومی سمبلی سے عمر ایوب کی جوڈیشل کمیشن کے لئے نامزدگی کی گئی ہے سینٹ سے اپوزیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کے شبلی فراس کو نامزد کیا گیا ہے بانی تحریک انصاف نے دو نام موقعی باقاعدہ منظوری دے دی ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف کو وکلہ سمیت مختلف سیاسی نانماؤں کے نام پیش کی گئے تھے ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن معاملے پار پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لئے بانی پی ٹی آئی سے کال بیریسٹر گوھار عمر ایوب آمیر ڈوگر سینٹر موسن عزیر سلمان اکرم راجہ سلمان سبدر شبلی فراس ملاقات کریں گے آپ کو اس خبر سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن قومی سمیلی سے عمر ایوب کی جوڈیشل کمیشن کے لئے نامزدگی سامنے آئی ہے جوڈیشل کمیشن میں حکومتی اتحاد کے دو ارکان کی نامزدگی سامنے آئی ہے قومی سمیلی سے بلاول بھٹو سینٹر سے عرفان صدیقی حکمران اتحاد کی نمائندگی کریں گے نوجوان کی پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی گالیاں بھی دیں اہلکاروں کو کہا کہ میں وڈیرے کا بیٹا ہوں نوجوان نے پولیس اہلکاروں کو گالیاں دیں اہلکار خاموش کھڑے رہے پولیس آفیسر نے اے ایس آئی ہوں تمیز سے بات کریں اس پر نوجوان کا کہنا تھا کہ اے ایس آئی کی اوقات کیا ہے ہمارا نوکر ہے ان کی آنکھیں نکال دوں گا اے ایس آئی ہوں تمیز سے بات کریں اس پر نوجوان کا کہنا تھا کہ اے ایس آئی کی اوقات کیا ہے ہمارا نوکر ہے ان کی آنکھیں نکال دوں گا اور اس سابق چیپ جیسس کا عظی فائز ایس آئی کی گاڑی پر حملہ پاکستانی ہائی کمیشن کا لندن میں مقدمہ درش کرانے کا فیصلہ سکوٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست زفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی وزیر داخلہ محسن اکمی نے شدید مضمت کی ہے اور نادرہ کو حملہ آوروں کے شناک کے لیے فور اقدمات کا حکم دے دیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن نے حملہ کرنے والوں پر مقدمہ درش کرانے کا فیصلہ کیا ہے سکوٹ لینڈ یارڈ میں نو فراد کے خلاف مقدمہ درش کرانے جائے گا قاضی فائز ایس آج جز گاڑی پر سوار تھے وہ پاکستان ہائی کمیشن کی ملکت ہے لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز ایس آج جز گاڑی پر حملے کی وزیر داخلہ محسن اکمی نے شدید مضمت کی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ حملہ آوروں کے شناکتی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منصوح کیے جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ کے اوور سیز پاکستانیوں کے حوالے سے بیان پر پاکستان ترکنصاف کا رد مل ترجمان پاکستان ترکنصاف کا کنہ ہے کہ شناکتی کارڈ پاسپورٹ یا شریعت کی منصوح کی اور عجرہ کے فیصلے محسن نقفی کی سواب دید کے نہیں آئینو قانون کے مرہون منت ہیں پنجاب میں فضائی علورگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج تیسرے نمبر پر آ گیا شہر میں سموک کے اوسط شرعہ 235 ریکارڈ کی گئی ہے ادارہ محولیات پنجاب نے لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے فضائی علورگی نے عوام کی صحت کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا بڑتی ہوئی فضائی علورگی کے باعث گلے سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگیں صورتحال کی نزاکت کے باعث لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ڈیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورن روڈ اور کشمیر روڈ شملہ پہاڑی سے گلشن سینما اور ایپٹ روڈ ہارٹ سپورٹ ایریا میں شامل ہیں شملہ پہاڑی سے ریلوے سٹیشن اور ایمپریس روڈ کو بھی ہارٹ سپورٹ ایریا قرار دے دیا گیا کوئن میری روڈ اور اس کے اطراف کو بھی آلونگی والے علاقوں میں شامل کیا گیا ہے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں تعمیراتی کاموں پر مکمل طور پر پابندی ہوگی کمرشل جنیٹرز ان علاقوں میں نہیں چلائے جائیں گے چنگچی رکشہ کا ان علاقوں میں جانا سختی سے بند رہے گا اوپن بار بی کیو پر رات آٹھ بجے کے بعد بین ہوگا نیک میں محلیات نے گرین لوگ ڈاؤن لگانے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے سموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ سموک کے خاتمے کے لئے بھارت کے ساتھ سفارت کاری کرنا ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہے انسانی صحت کی بہتری کے لئے دونوں پنجاب کو مل کر اقدمات کرنا ہوگے سموک پر بھارتی وزیراعلا پنجاب کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سموک کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈیا چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈیا سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تنہی پتا کے بیچ میں لکیر ہے تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لئے ان کی بہتری کے لئے ہمارے سائٹ آف ڈا بورڈر کی بہتری کے لئے ان کی صحت کے لئے ہمارے عوام کی صحت کے لئے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم سموک سے لڑ نہیں سکتے بانی پی ٹی آئی بھی جلد جیل سے باہر آ جائیں گے وزرعالہ کے پی علی منگنڈاپور کا دعویٰ بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی نہ ہی تصدیق اور نہ ہی تردید کی ہے علی منگنڈاپور نے کہا کہ بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا جالی مقدمات میں جیل بھیجا گیا تھا اب وہ جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی علی منگن نے اسرار کیا کہ جلدی بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بھی جالی ہیں ہم ادارے کے خلاف ہیں اور نہ کسی فرد کے ہم ان کی پولیسیوں کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں درست کیا جائے وزیراللہ خبر پختون خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اپنے حقوق کے لئے جد و جہد نہ صرف پرام بلکہ قانون اور آئین کے دائرے میں بھی ہے پی ٹی آئی آٹھ فروری کے انتخابات اور نو مائک کے واقعات کی تحقیقات شاتی ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک لاہار پہنچ گئی ہیں بشرا بی بی نے لاہار جانے سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بشرا بی بی زمان پارک پہنچی ہیں بشرا بی بی زمان پارک میں قیام کریں گی آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کی ہلیا بشرا بی 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 بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد زمان پارک پہنچ گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر برشا بی بی زمان پار پہنچی ہیں پی ٹی آئی رہنما شیئر افضل مروت اپنے بیان پر ڈڑ گئے کہتے ہیں بانی طریقہ صاف کی رہائی اس وقت ممکن ہوگی جب نواز شریف چاہیں گے شیئر افضل مروت نے اے بی نیوز کے پروگرام بگلو میں کہا کہ پاکستان طریقہ صاف نظام کے اندر رہتے ہوئے ساتھ چلنا چاہتی ہے تو پھر ان کو ریجسٹر آف گولڈرز دینا چاہیے شیئر افضل مروت نے کہا کہ یہ بیان ان کی ذاتی رائے ہے سسٹم میں رہ کے خان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی پولٹیکل پارٹیوں سے بھی ڈائلوگ کریں یہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ کی انصاف ہو اس نظام کے اندر رہتی ہوئے ان کے ساتھ چلے تو پھر ان کو چاہیے کہ جسٹر آف گوڈ ویل دے یہ میری رائے ہیں آج بھی متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ اور برقرار ہے مولانا فضل رحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کہا آئین کو عوام کی مرضی کا آئین نہیں کہا گیا آئین کہتا ہے قرآن اور سنت کے منافع کوئی قانون نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے خودمختاری سے کبھی انکار نہیں کیا گیا آئین میں عوام کے شرکتداری کو تسلیم کیا گیا ہم اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے اس قوم کو آئین دیا اس سرزمین کو آئین سے لبازا اور آج بھی اس آئین کا متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ ہے برقرار ہے ہر چند کے آئین آئین ہیں اور ترامین متنازہ بھی ہیں لیکن پارلیمنٹ کی خودمختاری سے کبھی انکار نہیں کیا گیا آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابعوں میں کہ نظام الملکت میں عوام کی شرکتداری کو تسلیم کیا گیا عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا حق حکمرانی عوام کی منتخب لوگوں کو حاصل ہوگا مجھے نہیں لگتا بشرا بی بی کے رہائی کے پیچھے کوئی ڈیل ہو مشیر وزیراعظم رانس نعولہ کہتے ہیں مشیر بی بی کے رہائی کا فیصلہ بلکل درست اور قانون کے مطابق ہے بولے یہ بدقسمتی ہوگی اگر بانی پی ٹی آئی کے رہائی ڈونلر ٹرام کے کہنے پر ہوئی ٹرام کے حکم پر رہائی لینی ہے تو ڈیر سال جیل میں کیوں رہے کہا میرا نہیں خیال کہ نومبر کے نتائج پاکستان پر اسنداز ہوں گے انہوں نے مزید کہا جڈیشل کمیشن کا اختیار ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بٹھائے یا کسی اور جج کو ججز میں گروپنگ ہوئی بے نقاب کیا گیا خطوط لکھے گئے سپریم کورٹ میں زرالتوہ مقدمات کی تفصیلات ویب سائٹ پر آویزہ کر دی گئی ہیں روزانہ ہفتہ وار اور ماہ وار کی بنیاد پر مقدمات نمٹائے جانے کی تفصیلات بھی شامل ہیں سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پر جاری تفصیلات کی مطابق سپریم کورٹ میں 29 اکتوبر کو 36 نئے مقدمات کا اندراج ہوا جبکہ 124 مقدمات نمٹائے گئے گزشتہ عدالتی ہفتے میں 582 کیسز کا اندراج ہوا اور 700 مقدمات نمٹائے گئے سپریم کورٹ میں 29 اکتوبر تک زرالتوہ مقدمات کی تعداد 69,996 ہو گئی تھی گزشتہ ہفتے زرالتوہ مقدمات کی تعداد 60,088 تھی مہ وار تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں مارچ 2024 میں 822 مقدمات دائر ہوئے 1462 مقدمات نمٹائے گئے اپریل میں 1795 مقدمات دائر ہوئے 1516 مقدمات نمٹائے گئے سپریم کورٹ کے جسٹس اتر من اللہ کا کہنا ہے یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہروں کے بنیادی حقوق چھین لے عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں عدالت کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے عوام یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا معلومات تک رسائی کی کیس میں جسٹس اتر من اللہ نے اردو میں زافی نوٹ تحریر کیا جس میں سابق چیف جسٹس قادی فاجیسہ کے فیصلے سے اتفاق کیا جسٹس اتر من اللہ نے زافی نوٹ میں لکھا کہ آرٹیکل انیس ایک بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے مناسب پابندیوں کے استطلاع پر پارلیمان کو آئینی حق کا دارہ محدود کرنے کا اختیار نہیں ہے آرٹیکل آٹھ ریاست کو ایسی قانون سازی سے رکھتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے جسٹس اتر من اللہ کا کہنا ہے کہ سوپنگ کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے ایم دیکیٹ میں زیادہ نمبر گلے پڑ گئے ایف آئی اے کراچی نے زیادہ نمبر لینے والی طالبہ کو طلب کر لیا ایک سو پچاس امیدواروں کو نوٹسز جاری طلبہ سے بیان لینے کے ساتھ فرضی امتحان بھی لیا جا سکتا ہے ایف آئی حقام کا کہنا ہے کہ نوٹسز کا جواب نہ دینے پر قانونی ایکشن لیا جائے گا ایم دیکیٹ میں ایک سو نوے اور زیادہ نمبر لینے والے طلبہ کو نوٹسز جائی کیے گئے ہیں انکواری کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے طلبہ نے ایم ڈی کیٹ کے امدھیان میں دو سو سے پچانوے اشاریہ پانچ فیصد نمبر سے حاصل کی طلبہ کا تعلق مختلف آلہ سانوی تعلیمی بورٹ سے ہے عملی طور پر کسی بھی تعلیم کے لیے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اس بات کے شکوک و شبات ہیں کہ طلبہ پرچہ لیکھ ہونے میں ملاوث ہیں اور حقائق اور حالات سے باقو بھی واقف ہیں طلبہ کو یکم نمبر کو دن بارہ مجھے ایف آئی اے سائیبر ٹرائم سرکل میں پیش ہونا ضروری ہے طلبہ اپنا اصل شناکتی کارڈ ساتھ لے کر آئے ان سے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں اسلامباد کے ڈکیٹ گینگ نے پولیس کو چکرا کرک دیا مسلسل دوسرے روز بھی بینک لوٹنے کی خونی وارداتیں مگر پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی فائرنگ سے ایک شخص جانبہاق جبکہ سیکیورٹی گارڈ سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات اسلامباد سے زبان بغل کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں اسلامباد کا ڈکیٹ پولیس کے لیے درد سر بن گیا دو دن میں بینک ڈکیٹی کی چار وارداتیں شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو گئے ڈاکوں کی فائرنگ سے تین سیکیورٹی گارڈ جبکہ چار شہری زخمی ہوئے ہیں جی نائن فور کے نیجی بینک میں ڈکیٹی کی واردات پہ ایک شخص جانبہاق جبکہ سیکیورٹی گارڈ سمیت تین افراد زخمی ہو گئے شام ڈھلتے ہی سیکٹر جی فیفٹین میں نیجی بینک سے ڈکیٹ اسلحے کی نوک پر اٹھارہ لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس کو چاہیے کہ اپنے نفری بڑھانی چاہیے اس کو سپیشل ٹریننگ دیا جائے اور کچھ مافیا ہے جو بلکل اس کو دباؤں ملین چاہتے تو اس مافیا کے خلاف کچھ اہم اقدامات کرنے چاہیے شہریوں نے سیکیورٹی داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ شہری اقتدار میں اس طرح کی واقعات افسوسناک ہیں اسلامباد میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر کے ایسے واقعات کا تدار اکیا جائے آئی جی اسلامباد کہتے ہیں کافیات تک شبائد اکٹھے کر لیے بہت جلد جکیتوں کو پکڑ لیں گے شہری اقتدار میں ڈھکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتو کی روکتھام کے لیے پولیس کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سانیہ نشتر سینٹ کی نشستے مصطافی ہو گئی ہیں ذرائق کے مطابق سانیہ نشتر کا استیفہ سینٹ سیکیورٹ کو محصول ہو گیا ہے ذرائقہ کے نحے کے سانیہ نشتر کی سینٹ سے مصطافی ہونے کی وجہات کا تحال علم نہیں ہو سکا سانیہ نشتر دوزار اکیس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سینٹ کے رکند منتخب ہوئی تھی سانیہ نشتر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سوشل سیفٹی بھی رہ چکی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ آئینی تنمیم نے کسی ایک کردار کو با اختیار نہیں کیا نواز شریف کو شباہیت کے بغیر سزا دی گئی کب تک حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا رہے گا ارکانے پارلیمنٹ کو آئین و قانون کے مطابق کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا خیبر پختون خواہ جتھا لے کر کیپٹل پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے مذاکرات وقت کی ضرورت ہے سیاسی عدم استحقام مذاکرات ہی واحد حل ہے کسی ایک شخص کو فرد واحد کو اختیار دینے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے عوان کو رخصت کر سکتے ہیں یعنی ففٹی ایٹ ٹو بھی لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودری اس کو دیکھے گا چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو ون ایٹی فور تھری میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیجو یعنی جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمان کے خلاف لینا ہے اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی غلط کی میرے میں جنت ہے میں کہہ رہا ہوں کیوں کیا کب کون تھے مشاہر جنہوں نے یہ مشورہ دیا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پی سے وزیر اللہ کی قیادت میں ایک جتھا لے کر آئیں گے جو مسلح ہوگا جس کے ساتھ کرینز ہوں گی صرف اس مقصد کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوں گے کہ وہ فورس فولی جو اگلے لائن فورسرز ہیں ان کے بیریئرز کو اٹھائیں گے سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم دو اشار یا دو عرب دولر سے بڑا کر دو اشار یا آٹھ عرب دولر کرنے کا اعلان کر دیا مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم شباز شریف نے کہا سعودی عرب سے سمجھوتوں کی سیاہی خوشک ہونے سے پہلے ہی عمل شروع ہو چکا پاکستان اور سعودی عرب مل کر ترقی کے مناصل تیہ کریں گے امید ہے کہ آئیم ایف کا آخری پروگرام ہوگا ہم سعودی عرب کی ضرورت کے مطابق ہنر بند افراد قوت فرہام کریں گے سعودی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکرداری کو مزید مصبوط بنانے جا رہی ہیں تیہ پانے والے سمجھوتوں کے تحر سرمایہ کاری کا حجم بڑھ کر دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر ہو گیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تیہ پانے والے ستائیس سمجھوتوں میں سے پانچ پر عمل درامت ہو چکا ہے